بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم و آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں تاہیر نصیر ناظرین 23 نومبر کو اسلامباد پولیس کے تھانہ آئین این میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریڈ کرسنٹ کی ایک ملازمہ جس کا نام کائنات تارک تھا زہریلی گولیاں کھا کر موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے اور الزام آئید ہوتا ہے ریڈ کرسنٹ کے جو جنرل سیکٹری ہے خالد بن مجید کی اوپر اس پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خالد بن مجید کا اصل کردار کیا ہے کہاں کی وہ رہائشی ہیں اور اس کے علاوہ میں کائنات تارک کے مطلق بھی آپ کو بتاؤں گا کائنات تارک کے جو والدین ہیں ان کے مطلق بھی بتاؤں گا لیکن یہاں پہ کیونکہ مقدمہ جو ہے کائنات تارک کے والد تارک کی مدیت میں آئین این پولیس درج کرتی ہے اور فوری طور پر ریڈ کرسنٹ کے جو جنرل سیکٹری ہوتے ہیں خالد بن مجید ان کو گرفتار کر لیے جاتا ہے یہاں پہ جو کردار ہے کائنات تارک کا کائنات تارک کشمیر کی رہائشی ہے اور دو ہزار سولہ میں وہ گھر سے باگ کر لہور جاتی ہے جس کے بعد وہ لہور سے اسلام آباد ایف ٹین مرکز میں آتی ہے وہاں پہ اس کی ملاقات ہوتی ہے خالد بن مجید کے ساتھ خالد بن مجید کیونکہ کشمیر کا ایک علاقہ ہے مانگ وہاں کے رہائشی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس علاقے کے بہت زیادہ جو بیروزگار لوگ تھے خالد بن مجید ان لوگوں کو ریڈ کریسنٹ میں برتی کرواتا ہے اور ان کو ملازمت دلواتا ہے لیکن کائنات تارکی بات ہو رہی ہے دو ہزار سولہ میں جب یہ اپنے گھر سے باگ کر لہور جاتی ہے جس کے بعد اسلام آباد کے ایف ٹین مرکز میں آتی ہے اور وہاں پہ اس کی جب ملاقات ہوتی ہے خالد بن مجید کے ساتھ تو خالد بن مجید اس کو نمل یونیورسٹری میں ایڈمیشن بھی لے کے دیتا ہے اور اس کے علاوہ ایچیڈ میں ایک ہاسٹل ہے وہاں پہ اس کو رہیش بھی لے دیتا ہے لیکن خالد بن مجید دیکھتے جو کائنات تارک ہے اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے جو مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خالد بن مجید نے کائنات تارک کے ساتھ نکاہ کیا ہوا تھا اور وہ پریگننٹ تھی اس کے علاوہ مقدمے کے متن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بائیس نومبر کو خالد بن مجید اور کائنات تارک کے ان کی والدہ جن کا نام سمیرہ معلوم ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ تلخلامی ہوتی ہے اور اگلے دن کائنات تارک ریڈ کریسن کے دفتر میں مردہ حالت میں پائی جاتی ہے لیکن کائنات تارک دوزار سولہ میں فرار ہوتی ہے گھر سے پھر اس کے بعد اسلامباد میں آنا اسلامباد آنے کے بعد خالد بن مجید سے ملاقات ہونا اور پھر اس کو نملی انیورسٹی میں داخل دلوانا اور ریڈ کریسن میں ملازم دلوانا جبکہ مقدمے کے متن میں جو مدین ہیں تارک وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کائنات تارکی پینسٹھ ہزار بیا سیلری تھی جس میں سے پچیس ہزار بیا خالد بن مجید لیتا تھا اس میں کتنے صداقت ہے پولیس اپنی تفتیش تو کر رہی ہے لیکن کردار مرکزی جو بتایا جا رہا ہے خالد بن مجید ہے خالد بن مجید اس سے قبل بھی انہوں نے شادی کی ہوئی تھی ایک سمینہ نامی خاتون سے اور اس کے چار بچے ہیں جبکہ خالد بن مجید کے ایک اور نکاہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں اور جس خاتون سے ان کا نکاہ ہوا ہے اس کا نام بھی آسمان بتایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جب کائنات تارکی دیڈ باڈی ملتی ہے تو کچھ ذرائی یہ بتاتے ہیں کہ اس کو پیمس لے جانے کی وجہ اس کو مختلف ہسپتالوں میں گھمایا جاتا ہے اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن جو زہریلی گولیاں تھی وہ کہاں سے آتی ہیں ہمارے ذرائی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خ نکاہ تو منظر عام پر نہیں آیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے نکاہ ہوا تھا نکاہ کو چھپایا جا رہا ہے لیکن جو کائنات تارک ہے وہ زہریلی گولیاں اس کے متعلق یہ معلوم ہوئے کہ وہ خود خریدتی ہے جس کے بعد وہ جو زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا صفایہ کر دیتی ہیں لیکن پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے اب بھی جو پولیس نے نمونے بھی کچھ بیجی ہیں لاہور میں ابھی تک ان کے ریزلٹ کا بھی انتظار ہے خالد بن مجید بھی گرفتار ہے لیک لیکن خالد بن مجید آلریڈی چار بچوں کے باپ ہے اس کے علاوہ انہوں نے آسمہ نامی خاتون سے بھی شادی کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو کائنات تارک ہیں وہ تو زہریلی گولیاں وہ خود خریدتی ہیں اور زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا صفایہ کرتی ہیں جبکہ جو کائنات تارک کے والدین ہیں جن میں ان کے والد تارک اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان میں الیدگی بھی ہو چکی اور دونوں الیدہ الیدہ گھر میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ کنٹرڈکشنز بھی آ ر ہے کیونکہ وقوع کا گواہ بھی کوئی نہیں ہے صرف پولیس کو یہ ہمیں معلوم ہوئے کہ پولیس نے ایک سی سی ٹی وی ریکارڈنگ بھی حاصل کی ہے جس میں کائنات تارک خود زہریلی گولیاں وہاں سے خرید رہی ہیں اور یہ بھی الزام آیت کیا جا رہا ہے کہ زہریلی گولیاں کائنات تارک کو خالد بن مجید نے کھلائی ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے کچھ ذراعی تو یہ بھی بتاتے ہیں ریڈ کریسٹ میں پانچ بجے تک کا وقت ہوتا ہے پانچ بجے کے بعد تمام لازمین چھٹی کر ج جاتے ہیں لیکن کائنات تارک کی جو ڈیٹ بارڈی ہے وہ سات بجے ملتی اور سات بجے تک وہ ریڈ کریسٹ کے دفتر میں کیا کرتی ہیں لیکن یہاں پہ سب سے جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا اینی شاہد پولیس کو نہیں ملا کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کائنات تارک کا قتل وہ خالد بن مجید نے کیا ہے کیونکہ پولیس نے مقدمہ درج کی ہے اس کے علاوہ ہمارے ذراعے میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خالد بن مجید نے کائنات تارک کے والد تار اور اس کی جو والدہ ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ ساٹھ لاکھ روپیہ لے لیں ایک گھر لے لیں اور ایک گھاڑی لے لیں اور ان کی جان چھوڑ دیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو خالد بن مجید ہے انہوں نے کشمیر کے بہت سے رہیشیوں کو ریڈ کریسٹ میں ملازمت بھی دلوائی ہے لیکن ایک الزام لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا سادش ہے کیونکہ ہمارے ذراعے تو ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ریڈ کریسٹ کے جو ابھی چیئرمن نامزد ہوئے ہیں جن کا نام عبرار الحق ہے عبرار الحق اور خالد بن مجید کی دو ماہ قبل بھی آپس میں تلخ کلامی ہوئی تھی اور عبرار الحق جو ہے کائنات تاریخ کے والد کو وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس بہت سے شاید موصول ہو چکے ہیں اور اس کا قتل خالد بن مجید نہیں کیا ہے لیکن پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے اور ابھی تک کوئی موقع کا گواہ بھی سامنے نہیں آیا اور نہ ہی پولیس ابھی تک اس بات کا تعیون کر سکی ہے کہ آیا جو کائنات تاریخ ہے اس کو واقعی قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودک پوشی کی ہے اس بارے میں پولیس نے بہت زیادہ جو ریڈ کرسنڈ میں سی سی ٹی وی کیمرے لگیا ہیں اور علاقوں میں کیمرے لگیا ہیں وہاں کی ریکارڈنگ بھی حاصل کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میڈیکل سٹور سے کائنات تاریخ نے گولیاں خریدی تھی اس کا بھی پولیس نے تائن کر لیا ہے اور وہاں سے سی سی ٹی وی ریکارڈنگ بھی حاصل کر لیا ہے لیکن یہ گتھی اتنی زیادہ اتنی جلدی سلجنے والی نہیں ہے کیونکہ جو عبرار الحق ہیں وہ کائنات تار کے والد کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی صورت صلح مت کریں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خالد بن مجید انہیں بہت سے جو بے روزگار نوجوان تھے کشمیر کے ان کو یہاں پہ ملازمت بھی دلوائی ہے اور یہ بھی جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ خالد بن مجید ان سے پچیس ہزار پیا مہانہ جو کائنات تاریخ ہے اس سے لیتے تھے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ خالد بن مجید نے ہی کائنات تاریخ کو نملی انیویسٹی میں ایڈمی ان کا قیام جو ہے وہ کروایا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ کندرڈکشنز بھی آ رہی ہیں پولیس ابھی اپنی تفتیش کر رہی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ تفتیش کا پہلو کس کروٹ بیٹھتا ہے ابھی تک پولیس کو کوئی ایسا سراغ نہیں مل سکا جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ خالد بن مجید نے ہی کائنات تاریخ کا قتل کیا ہے ابھی تک اس چیز کا بھی تائن نہیں ہو سکا کہ کیا کائنات تاریخ جو دنیا سے چلی گئی ہے وہ واقعی پریننٹ تھی یا نہیں پولیس اس کا بھی تائن کر رہی ہے جو نمونے بھیجے گئے ہیں ابھی تک ان کا ریزلٹ بھی نہیں ہے لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے کہ کوئی شوائد نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو قتل ہے خودکشی میں کنورڈ ہو جائے گا کیونکہ ابھی تک پولیس کو کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملے پولیس کو البتہ ایک چیز مل چکے ہے کائنات تاریخ نے جہاں سے گولیاں خریدی تھی اس ٹھکارے کا معلوم ہو چکے ہے اس میڈیکل سٹور کا معلوم ہو چکے ہے وہاں سے پولیس نے سی سی ٹی ہے وہ یہ آئی ہے کہ خالد بن مجید نے دو سے تین گھنٹے تک کائنات تاریخ کا موبائل اپنی کسٹڈی میں رکھا جس کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کیا لیکن اس چیز میں کتنی صداقت ہے پولیس نے سی ڈی آرز بھی نکلوا لی ہیں پولیس نے جو میسجنگ ہو رہی تھی آپس میں کائنات تاریخی خالد بن مجید کی وہ بھی نکلوا لی ہیں لیکن ابھی تک پولیس اس چیز کا تائن نہیں کر سکی کہ کائنات تاریخ کا واقعی مرڈر ہوا ہے یا انہوں نے خودکشی کی ہے جو نمونے بھیجے گیا لہور ان کی رپورٹ آنے کے بعد پولیس کسی سٹیج پہ پہنچے گی لیکن میں اپنی ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک اس کیس میں کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پولیس نے مقدمہ درج کی ہے کیونکہ قتل کا مقدمہ ہے اس کو خودکشی میں منتقل کر دیا جائے گا اور جو شوائد ہیں وہ بھی یہی سامنے آ رہے ہیں کہ ایک خاتون خود جا کر گولیاں خرید رہی ہے ان کو کھانے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے زہریلی گولیاں تھی اب دیکھتے ہیں پولیس کی تفتیش کیا کہتی ہے اور جو ہمارے ذراعہ نے جو انکشاف کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد جو خالد بن مجید ہے ان کی بیل ہو جائے گئے کہ کوئی پولیس کے پاس کوئی ایسے ٹھوس شوائد سامنے نہیں آئے کل تک کے لیے اپنے حوث طاہر نصیر کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں واش ٹائمز اللہ حافظ